اسلام علیکم یہ صاحب لڈوک محمد زید ہیں امام مسجد ہیں اور ایک اعلانیہ مسلمان ہم جنس پرست بھی ہیں جسے انگریزی میں گے بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی شادی بھی ایک مرد سے کر رکھی ہے اور اس کا بقاعدہ نکاح بھی پڑھوایا ہے یہ امام دایہ عبداللہ ہیں یہ بھی اعلانیہ ہم جنس پرست ہیں اور مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستوں کی شادیوں کا نکاح بھی پڑھواتے ہیں یہ محترمہ تمثیلہ توقیر ہیں یہ برطانیہ میں بسنے والے مسلمان ہم جنس پسندوں کے گروپ کی رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پروجیکٹ انکلوسیو موس انیشیٹیو کی بھی رکن اور ایک مسجد کی امام بھی ہیں یہ بھی اعلانیہ ہم جنس پسند ہیں اور ایک عورت کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں یہ صاحب زلفکار علی بھٹو جونئر ہیں جی ہاں پاکستان کے سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضی بھٹو اور غنوہ بھٹو کے بیٹے ہیں زلفکار بھٹو جونئر اپنے آپ کو اعلانیہ ہم جنس پسندوں کی صف میں دیکھتے ہیں وہ امریکہ میں موقعی ہیں انہوں نے کئی شوز میں خواتین کا میک اپ کر کے خواتین کے کپڑے پہن کر خواتین کا مخصوص ڈانس کیا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کوئر کہتے ہیں سامین اکرام ان افراد کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ال جی بی ٹی آئی کی کیٹاگری میں شامل ہیں اپنے آپ کو ہم جنس پسند مسلمان کہلانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کیوں کہتے ہیں جب یہ بات تائے ہے کہ اسلام میں ہم جنس پسندی بلکل ناجائز ہے تو یہ ہم جنس پسند لوگ اپنے ہم جنس ہونے کی کیا اسلامی مذہبی دلیل دیتے ہیں اس وقت کون سے مسلم ہم جنس پسند لوگ اور تحریکیں دنیا میں ایکٹیو ہیں اس بارے میں ہم آج بات کر رہے ہوں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ال جی بی ٹی آئی کیو یعنی لیسبین گے بائی سیکشول ٹرانس جنڈر انٹر سیکس اور کوئر کیا ہوتا ہے دراصل لیسبین اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری عورت کے ساتھ جنسی میلان رکھتی ہو یا اس کی خیش رکھتی ہو اور بسا عوقات اس طرح کی خواتین آپس میں شادی بھی کر لیتی ہیں گے اس مرد کو کہا جاتا ہے جو جنسی خیش کی رغبت کسی دوسرے مرد کے ساتھ رکھتا ہو یا رکھنے کی خیش رکھتا ہو اس طرح کے مرد کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ایک گے مرد دوسرے گے مرد سے شادی کرنا پسند کرتا ہے جبکہ بائی سیکشوال ایسے مرد یا عورت کو کہا جاتا ہے جو با یک وقت عورت اور مرد دونوں کے ساتھ جنسی میلاب کی خیش رکھتا ہے یا اس طرح کے تعلقات رکھتا ہے ٹرانس جنڈر ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنسی اعضاء کی بنیاد پر اس کو عورت یا مرد قرار دینا قدر مشکل ہوتا ہے ایسے افراد خاجہ سرا مخنس یا ہیڑا بھی کہلاتے ہیں ایسے ہی انٹر سیکس ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جو جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ان کے جسمانی ساخت کی بنیاد پر لڑکا یا لڑکی قرار دیا جاتا ہے مگر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنے اندر اپنے اعضاء کے برعکس مختلف احساسات محسوس کرتے ہیں مثلا ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنے جنسی اعضاء کی بنیاد پر لڑکا قرار دیا گیا مگر جب بڑا ہوا تو وہ لڑکیوں کی طرح میک اپ کرنا ان جیسے کپڑے پہنا ان کی طرح چال ڈھال اپرانا وغیرہ پسند کرتا ہے ایسے لوگ بسا اوقات اپریشن کے ذریعے اپنی جنسی تبدیل کر لیتے ہیں انہیں انٹر سیکس کہا جاتا ہے کیوں سے کوئر ایسے افراد جو کہ کسی نہ کسی طرح سے اس ساری الگی بی ٹی آئی کا حصہ ہوتے ہیں اور انہیں کوئر کمیونٹی کہا جاتا ہے سامین اکرام اس وقت دنیا میں بہت سی الگی بی ٹی آئی کیو کی تحریکیں جال رہی ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ معاشرے اور حکومتیں نہ صرف ان سے امتیازی سلوک بند کریں بلکہ انہیں اپنے ہم جنس پرس جوڑوں کے ساتھ وقت گزارنے ان کے ساتھ شادی کرنے اور نکاح پڑھنے کی بھی نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ انہیں اپنے اپنے مذہبی عبادت خانے بنانے اور ان میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی بھی اجازت دی جائے اس حوالے سے بہت سے ممالک نے قانون سازی کر کے اپنے ممالک میں ہم جنس پرستی کی اجازت دی ہے جبکہ کئی ممالک نے ہم جنس پرستوں کو باقاعدہ شادی کرنے اور ان کی شادی کو سرکاری طور پر رجسر کرنے کی بھی اجازت دی ہے اس تناظر میں کچھ مسلم ممالک میں بھی ہم جنس پرستوں کی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں جو اس طرح کے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں دو ہزار بارہ میں فرانس میں ایک ہم جنس پرست مسلمان لڈوک محمد زید نے یورپ کی پہلی ہم جنس پرست مسجد بنائی اس مسجد میں ہم جنس پرست مسلمان مرد و خواتین کو کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے محمد زید خود اس مسجد کے امام ہے وہ ہم جنس پرست لوگوں کی شادیاں اور ان کے نکاح بھی پڑھواتے ہیں وہ یہ نکاح ہم جنس پرست یعنی مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی کا بھی پڑھواتے ہیں محمد زید نے خود بھی ایک مرد سے شادی کر رکھی ہے اس سے پہلے دوہزار نو میں جنوبی افریقہ کے شہر کیپٹان میں دنیا کی پہلی ہم جنس پرست مسجد بنائی گئی جسے ایک مسلمان ہم جنس پرست امام موسن ہینڈریک نے بنایا وہ اس مسجد کے پہلے امام بنے اس کے علاوہ برطانیہ میں ایک مسلمان ہم جنس پرست گروپ ایک پروجیکٹ جس کا نام انکلوسیو موسک انیشیئیٹیو ہے پر کام کر رہا ہے اس پروجیکٹ کا مقصد برطانیہ یورپ اور دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی مساجد بنانا ہے جہاں ہم جنس پرست باشمول مرد و خواتین اور خاجہ سراہ مل کر شانہ بشانہ نماز ادا کر سکیں اور ہم جنس پسند لوگوں کی شادیاں اور نگاہ بھی پڑھوائے جائیں یہ گروپ نہ صرف ایسے امام ٹرینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان مساجد میں مذہبی فرائض سر انجام دے سکیں بلکہ یہ خواتین کو بھی امام مسجد کی ٹریننگ دے رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ سوسیٹی میں چونکہ مرد و خواتین کا مرتبہ برابر ہے لہٰذا عورت کو بھی مسجد میں امامت کروانی چاہیے خواتین کی امامت پہلے ہی کچھ ملکوں میں چل رہی ہے ان میں پروفیسر آمنہ ودود کا نام سر فہرست ہے جو مساجد میں مرد و زن کی کٹھے نماز کی امامت کرواتی ہیں ان کے علاوہ اور بھی ایسی امام عورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ کرالہ بھارت میں جمیدہ بیوی کہینہ بحلول فرانس میں جوہانس برگ جنوبی افریقہ میں شمیمہ شیخ خاتون مسجد الاسلام کی امام مسجد بنی شمیمہ شیخ نے تو مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ اس کا نماز جنازہ بھی عورت امام ہی پڑھائے اس کے فوت ہونے کے بعد ایک اور امام خاتون فرہانہ اسمائل نے شمیمہ شیخ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی فرہانہ اسمائل نے بعد میں کچھ ہم جنس پرست جوڑوں کا نکاح بھی پڑھوایا تھا سپین میں ڈاکٹر سادیا شیخ برطانیہ میں راہیل رضا مسلم خاتون نے مرد و زن کی نماز کی امامت کروائی برطانیہ ہی میں تمثیلہ توقیر اور درولہ زینب وہ خواتین ہیں جنہوں نے انکلوسیو موسک انیشیئیٹیو آئی ایم آئی پروجیکٹ کا آغاز کیا اور ایسی بہت ساری مساجد بنانے کا اہد کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ مرد و خواتین خاص کر ال جی بی ٹی آئی کیو کے ممبر یا ہم جنس پرست اپنے مذہبی فرائز ادا کر سکیں ان خواتین کے علاوہ اور بھی بہت ساری خواتین اور مرد حضرات ہیں جو کہ ہم جنس پرست افراد کے لیے ایسی عبادت گہیں بناوانے کی کوششیں کر رہے ہیں بہت سے مسلم ممالک با شامول سعودی عربیہ ایران پاکستان افغانستان بنگلہ دیش میں ہم جنس پرستی پر مکمل پہ بندی ہے جبکہ کچھ ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں پہ ہم جنس پرستی جائز سمجھی جاتی ہے ان میں ترکی سر فہلیست ہے سامین اکرام جہاں تک اسلام اور مسلم مفکرین کی ہم جنس پرستی کے بارے میں رائے ہیں تو وہ بہتی واضح احکامات ہیں مفکرین کی رائے کے مطابق اسلام میں ہم جنس پرستی کا تصور سیرے سے ہائی ہی نہیں اور اس طرح کے فیل افعال بلکل ناجائز حرام اور فطرت کے اصولوں کے بلکل خلاف ہیں جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں صرف نکاح کی صورت ہے اور وہ بھی مرد اور عورت کے درمیان نکاح سے ہٹ کر بھی مرد اور عورت کے کسی ایسے تعلق کی سختی سے ممانت کی گئی ہے اور اسے زنا قرار دیا گیا ہے جبکہ ہم جنس پرستی کے بارے میں قرآن مجید میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر کے اس قام سے دور رہنے کی سختی سے تلقین کی گئی ہے واضح رہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے لات میں پڑ گئی تھی جسے بعد میں اللہ تعالیٰ کے زبردست عذاب نے اس قوم کو نست و نابود کر دیا تھا تہا مسلمان ہم جنس پرست اپنی ہم جنس پرستی نکاح یا شادی کی حیران کن دلیل پیش کرتے ہیں ان کا مختصر موقف یہ ہے کہ اسلام کسی دوسرے سے پیار و محبت سے نہیں روکتا اور نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جنس سے مخالف سے ہی محبت کی جائے یا دیگر ذاتی نویت کے جائز تعلقات بھی صرف جنس سے مخالف سے ہی قیم کی جائیں ہم جنس پرست مذہبی سکالر جس میں سراج الحق کگل جو کہ خود بھی گے ہیں اور ارشاد مانجی جو کہ خود لیسبین ہیں ان کا کہنا ہے کہ مرد کو اگر مرد میں کشش محسوس ہوتی ہے یا عورت کو عورت کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس میں گناہ والی کونسی بات ہے ان ہم جنس پرست مذہبی سکالر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہاں بے وفائی زور زبردستی اور بلائک میل کر کے تشدد پر مپنی تعلقات کی اسلام میں قطن کوئی گنجائش نہیں ہے تاہم جب ان سکالرز کو قرآن مجید میں موجود قوم لوت کے واقعی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ان سکالرز کا کہنا ہے کہ قوم لوت پر عذاب ہم جنس پسندی کی وجہ سے نہیں بلکہ بچے بازی کی وجہ سے آیا اور بچے بازی کو تو آج کی محذب اقوام بھی کبھی اور قابل تعذیر جرم سمجھتی ہے اس بارے میں ہم جنس پسند مفکرین یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ قوم لوت کا یہ فعل ریپ یا زبردستی جنسی تشدد کا حامل تھا جو کہ حدود اللہ سے بغاوت ہے چونکہ قوم لوت بچے بازی ریپ زور زبردستی کے جنسی تشدد کی افعال میں مبتلا تھی اس لئے ان پر عذاب آیا جبکہ ہم جنس پرست بہمی رضا بندی اور خواہش سے ایک دوسرے سے رابط رکھتے ہیں اور زور زبردستی نہیں کرتے اس لئے ہم جنس پسندی جائز ہے اس بارے میں ہم جنس پرست ریپ یا زبردستی کے جنسی افعال کی مضمت کرتے ہیں سامین اکرام اسلام کی تاریخ میں چودہ سو سال بعد ہم جنس پرست مساجد کا بننا اور ہم جنس پرستوں کا مذہبی ہونا امت مسلمہ اور اسلام کیلئے ایک اور چیلنج ہے لیکن دوسری طرف لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ کچھ مدارس میں نہ صرف لواتت کا کام جاری ہے بلکہ نام نحاد مولوی ایسے مفتیوں کے دفاع میں بھی آ جاتے ہیں جو لواتت کی گندی پوٹڑی میں لپٹے ہوئے ہیں حال ہی میں پاکستان کے شہر لاہور میں واقعے ایک مدرسے میں مفتی عبدالعزیز کو ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شاگیرد کو بلائق مل کر کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا ہے سامین اکرام ہم جنس پرست ہم جنسیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہم نے ان کا نکتہ نظر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کون صحی کون غلط اس بارے میں ہم اپنی طرح سے کوئی رائے نہیں دیتے ہیں مصدقہ حقائق کی روشنی میں اس بارے میں آپ خود فیصلہ کریں ڈسکرپشن میں ہم اس ویڈیو کے مواد کے بارے میں مختلق علمی حوالے بھی شیئر کر رہے ہیں آپ انہیں خود چیک کر کے تسلی کر سکتے ہیں اگر آپ اس بارے میں مزید جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی کریں شکریہ ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہ مہچانا ہے تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گران گزرے تو ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ